اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامی فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور اللہ تعالی آپ لوگوں کو غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال اور رزق کریم کی دولت سے عزت سے طاقت سے مال فرمائے جو مسلمان بھائی بہنیں اور بیٹیاں بیمار ہیں اللہ کریم سب کو اپنی بارگاہ خاص سے شفاہ کاملہ آجلہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالی جو بے رزگار ہیں انہیں اچھا رزگار عطا فرمائے اور پاکستان کے اندر یا جہاں کئی بھی لوگ سلاب کے خطرات کی وجہ سے پریشان ہیں نقصان کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالی ان سب کو اپنی بارگاہ سے اتنا رزق اور روزی عطا فرمائے کہ وہ بہت جل اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں آج ہم آپ کو سلام ان قولم من رب الرحیم پڑھنے کی فضیلت بتائیں گے اس کا وظیفہ اور طاقت بتانا چاہتے ہیں کہ ہم صورت یحسین شریف کی چھوٹی سی آیت کا جب وظیفہ کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہم سب کو کیا فیدہ حاصل ہوتا ہے تو میرے دوستوں سب سے پہلے پتہ بات یہ معلوم کرتے ہیں کہ سورت کیا نام سلام ان قولم من رب الرحیم کی فضیلت کے بارے میں تو قرآن پاک میں ہر مشکل اور بیماری کا حل موجود ہے بس عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لئے سورت یحسین پاک کی آیت سلام ان قولم من رب الرحیم میں بہت سے پشیدہ اسرار ہیں بشمار فضائل ہیں اور ہر قسم کے امراض سے شفا کا حل موجود ہے میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور فرمایا کہ قرآن پاک کا جو دل ہے وہ سورت یحسین ہے سورت یحسین پڑھنے اور لکھنے کی بہت زیادہ فضائل اور کمالات ہیں آج کل کال علم اور کال جادو کا مرض بڑھتا جا رہا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی ہر گھر میں اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے تو میں یہ جو عمل آپ بھائیوں بہنوں بیٹیوں کی خدمت پر پیش کر رہا ہوں تو یہ عمل جو کال علم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور کسی پر کالا جادو کر دیا گیا ہو جس کے باعث وہ پریشان ہو تو ان تمام چیزوں کا حال اس میں موجود ہے اگر آپ بے رزگار ہیں آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر بھی رزق سے دولوں سے بھر جائے گا اور اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے گھر کے تمام افراد کو حادثات سے محفوظ فرمائیں گے اور اللہ تعالی ہر قسم کی پریشانیوں سے بچا کر رکھیں گے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو یقینی حادثوں سے مصیبتوں اور تکلیفوں سے انسان کو بچا ریتا ہے ایک نوجوان کا کہنا ہے کہ اس نے صبح و فجر کی نماز کے بعد عادت بنا لی سلام ان قولم رب الرحیم کے پڑھنے کی تو کہتا ہے کہ میرا دل فوراں جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا نماز میں خشو و خضو مل گیا ذکر درود پاک کی محافل میں بیٹھنے کو خوب دل کرنے لگا اللہ پاک نے مجھے غیبت چغل خوری حرام خوری جھوٹ سے برائی سے بدی سے بچا لیا دوستو اگر کوئی شخص اس آیت کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں یہ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ اس کتنے حیرت انگیز فوائد ہیں تو ہمارا آج جو عمل ہے وہ لکھنے کا بھی ہے پڑھنے کا بھی ہے دونوں میں سے ایک کریں تو بھی ٹھیک ہے اگر دونوں ہی کر لیے جائیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کرم فرمائیں گے اولیاء اکرام بزرگان دین عاملین نے اس آیت کی بہترین تعریف کی ہے اس آیت کے ذکر کی برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے فکر و فاقہ جو ہے وہ دور ہوتا ہے کسی کا روزگار نہ ہو تو اسے روزگار مل جاتا ہے ملازمت مل جاتی ہے آمدنی کام ہو تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ایسی لاعلاج بیماریاں جو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی تو اس میں اس آیت کا عمل بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی فیدہ دے گا تو پہلے چلتے ہیں اس کے اس عمل کی جانب کے جیسے ہم نے پڑھنا کیسے ہے یہ عمل اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو تین دن لگتار آپ نے یہ پڑھنے والا عمل کرنا ہے ٹھیک ہے اول آخر باوزو حالت میں درود شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں اس آیت پاک کو یہ جو آیت سورت یاسین کی اس آیت کو ایک سو انتیس مرتبہ ون ہنڈرٹ ٹوائٹی نائن ٹائم پڑھ کر اپنے مقاصد اور حجات کے لیے دعا کرنی ہے پھر دوسرا دن آ جائے گا دوسرے دن پھر آپ نے باوزو حالت میں اول آخر درود شریف اور اس آیت پاک کو ایک سو انتیس بار آپ نے پڑھ کر اپنے مقاصد اور حجات کے لیے اللہ کریم کے حضور دعا کرنی ہے پھر اسی طرح تیسرا دن آ جائے گا آپ نے پھر باوزو حالت میں اول آخر درود پاک پڑھتے ہوئے اسی آیت کو سلام قولم من رب الرحیم کو ایک سو انتیس بار پڑھ کر اپنے مقاصد جائز حجات اور خواہشات کے لیے اللہ جلدہ مائی دور سے اپنے دعا کرنی ہے یہ تو تھا پڑھنے کا عمل اب لکھنے کا عمل کیا ہے کہ اس آیت کو لکھ کر اگر ہم اپنے گھر کی چوکھٹ پہ دروازے پہ دیواروں پہ یا اپنے گھر کے کسی بڑے کمرے میں اسے لکھ کر لٹکا دیں تو پھر اس کی کیا فضیلتیں ہیں کیا برکتیں ہیں انشاءاللہ اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ گھر میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی افات و بلیات سے زمینی اسمانی افات و بلیات سے محفوظ فرمائیں گے آپ نے ایک کاغذ خرید چھوٹا تھا لے لینا ہے سفید کلر کا کاغذ ہو اور ایک پوائنٹر ہوتا ہے پینسل ہوتی ہے اس کے ساتھ لکھائی نہیں کرنے آپ نے ایک سیاہی والا پین لینا ہے جو بچوں کے پاس ہوتا ہے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے وہ سیاہی والا پین لے لیں اگر وہ نہ ملے تو پھر جو یہ کچھی پینسلز ملتی ہیں جن چھوٹے بچوں کو پانچ دس روپے کی وہ پینسل خرید لیں اس کے ساتھ لکھیں ٹھیک ہے پکی پینسل اور پوائنٹر سے بچا جائے تو بہتر ہے اور اول آخر آپ نے دروس شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں اس کاغذ کے اوپر اکیس مرتبہ اس آیت کو لکھنا ہے چھوٹا چھوٹا کر کے لکھنا ہے بلکل باریک باریک سا کر کے لکھیں تاکہ ایک چھوٹا سا کاغذ جو مطلب کے ہاتھ چھوٹا ہو اس کے اوپر اکیس مرتبہ اس آیت کو لکھ کر آپ اپنے گھر کے اندر اس سے لٹکا دیں انشاءاللہ قسمت بدلے گی حالات بدلیں گے گھر کے در و دیوار کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے برکتیں آنا شروع ہو جائیں گے اللہ تعالی دونوں جانوں میں ہم سب کامی ناصر ہو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ